ناظرین اسلام علیکم زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں سلمان خان آگے بڑھنے سے پہلے سرقیوں پر نظر ڈالتا ہے نام پلی کے بعد اب عثمانیہ اسپتال میں بھی بونالو جیشن مریض ڈاکٹرز کے انتظار میں رنگہ ریڈی جوائنٹ کلیکٹر آٹھ لاغ روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار طلاب کے افٹیل اور بیفٹ زون میں زمین نا خریدنے ہیدرباد کے شہریوں کو ہیڈرا کے کمیشنر کا مشورہ تلنگانہ میں بارش کے سبب سبزیوں کی کاشت پر پڑھ سکتا ہے اثر اسکول میں کھانا کھانے کے بعد طلبہ بیمار پڑ گئی ڈی ایو نے سنگرڈی زلے میں ایک ہیڈ ماسٹر کو کیا موت کل حیدرباد میں چودہ کروڑ روپے کا حیش تیل زب اور دو افراد گرفتا اب پیش یہ خبروں کی تفصیل شہر حیدرباد کے نام پر لی گورنی میٹیریا اسپتال کے بعد عثمانی اسپتال میں بھی بونالو جشن منایا گیا ڈاکٹرز بونالو جشن میں مصروف ہے اور مریض انتظار میں علاج کی جگہ یہ مذہبی رسومات ادا کرنا کہاں تک درست ہے وزیر سہد دامدر راج نرسیمہ کو اس پر سخت نوٹ لینا چاہیے اور ان ڈاکٹرز پر کاروائی کرنا چاہیے اور انہیں چاہیے کہ وہ ریاست کے ہر گورنی میٹ اسپتالوں کے اچانک دورے کریں اور حالات کا جائزہ لیں بتا دیں کہ عثمانی اسپتال میں نئے سپریٹنڈنٹ کا تخرر ہوا جبکہ آر ایم موس کے تبادلے نہیں کیے گئے کیا اثر اور اصوخ کی بنیاد پر ان کے تبادلے نہیں ہوئے آر ایم موس کے بھی تبادلے کیے جائیں تاکہ علاج میں اور بہتر ہی آ سکے ہیڈرا کے کمیشنر اے وی رنگانات آئی پیس نے شہر ہیڈرباد کی عوام کو مشورہ دیا کہ کوئی بھی طلاب کے افٹیل اور بیفرز ان میں زمین نہ خریدے انہوں نے خبردار کیا کہ اگر منمانی تعمیرات کی جائیں گی تو ہیڈرا کے اقدامات سنگین ہوں گے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیفرز ان اور افٹیل کے اندر تعمیرات کرنے والوں کو میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیفرز ان اور افٹیل کے اندر تعمیرات کرنے والوں میں ایسا ڈر و خوف پائدہ کیا جائے گا کہ وہ ان علاقوں میں تعمیرات کرنے کے لئے آگے نہیں آئیں گے ان آر ایسی کی ریپورٹ کے مطابق چموالی سالوں میں کئی طلاب غیب ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ بہت سے طلاب ساٹھ فیصد اور کچھ اسی فیصد خبزوں کی نظر ہو گئے طلابوں کی جگہ پر خبزوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ طلابوں پر خبزوں کو نہ روکا جائے تو حیدرباد کا مستقبل سوالیاں نشان بن جائے گا انہوں نے کہا کہ حکومت جلد ہی حیدرا کو بڑی تداد میں عملی فراہم کرے گی اور ایک خصوصی پولیس اسٹوشن بھی ہوگا انہوں نے کہا کہ حیدرا کا رغبہ 2500 مربع کلومیٹر ہے انہوں نے کہا کہ شہریوں کی طرف سے انہیں سیکھڑوں شکایتیں محصول ہو رہی ہیں محصول ہو رہی ہیں ہی چھے گو پچک 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 چھے گو cousin cousin with våra ξنگان والیاں سے کچھ چھے گو پچک چھے گو reinforced تو اس کا اثر کی طور پر ابتداد ہے اس سے کیونکہ نماز کریں ان دماغ امیقا چکچھو چاہتا ہے اس کا جانب اپنا چیز accused یہ پر انکنت کا شرط ہوتا ہے اللہ یا دیزن کو اترکتا ہے اب ہلو جانب انگیسا ہفت ان چنم وارشانک ہے کیونکہ ہیدراباد کی ویدید انڈو جانب پرسطہ ہوگا ہمارکتا ہے یا تو تمام 등ا کام کریں جنال اندر کوڑا یہ پربٹوال میں یوستر میں تکتے ہیں منان اندر کوڑا بھی اٹھتے ہیں مائن پر اٹھتے ہیں نماغ میں فتى اشتر ہیں ودائن کتبا اوڑingu دائم مقلوب ہے تفوارے کٹن باشی پر اٹھتے ہیں اوڑ کوڑا یہ بیل سوڑت ہے میان پر اٹھتے ہیں کوئی کانسدرکشن کریں بھی اندوار یپنگ رہن پر بنام اٹھتے ہیں یہ مائنو رہن Art unit یا اندوارہ کریں گے سے زیادہ، حلکھ ان کو ا biblical وقت باجہ سے دیکھ روں۔ مینر سخن کت ihtوالٹہ سے پاس گیا ہے شکل رہZ determinant ہ hoc پر ev Expecto اٹھالکہانidos اگلے اگلی پیس ہو کرتے ہیں پیوٹک مائے اس چلی اس یا کنشیم کرتے ہیں تلنگانہ میں اینٹی کرپشن بیرو کے احسداداروں نے ایک جوائنٹ کلیکٹر کو آٹھ لاکھ روپے رشوت لیتے ہوئے رنگیں ہاتھوں پکڑ لیا تفصیلات کے مطابق ایسی بی احسداداروں نے رنگارڈی زلے کے جوائنٹ کلیکٹر بھوپال رڈی اور سینئر اسسٹنٹ کو منگل کے روز آٹھ لاکھ روپے کے رشوت لیتے ہوئے پکڑ لیا ارازیات کا ریکارڈ محفوظ رکھنے والے دھرانی پورٹل سے ایک زمین کو بلیک لیشٹ سے نکال دینے کے لیے مطیم رڈی نامی ایک شخص رنگارڈی زلہ کلیکٹر رڈی سے روجو ہوا تھا جہاں سینئر اسسٹنٹ نے درخواست گزار مطیم رڈی سے کہا کہ وہ دھرانی ویب سائٹ پر ممنوع فہرز سے چودہ گنٹے زمین کو ہٹا دیں گے سینئر اسسٹنٹ مدن مہن رڈی نے اس کام کے لیے آٹھ لاکھ روپے کا مطالبہ کیا اس کے بعد متاثرہ شخص نے ایسی بی حکام سے ملاقات کرتے ہوئے اس کی شکایت کے جس پر ایسی بی نے کاروائی کرتے ہوئے ان دونوں کو گرفتار کر لیا یہ رخم دونوں حاصل کر رہے تھے کہ انہیں پکڑ لیا گیا یوم آزادی پندرہ اگشت کے موقع پر ایسٹ زون کے ڈی سی بی بالا سوامی نے اپنی ٹیم اور ڈاگ اسکارٹ کے ساتھ ہیدرباد کے ام جی بی ایس بس سٹینڈ پر اچانک چیکنگ کی بنیادی طور پر بس سٹیشن کمانڈ کنٹرول پارسل آفیس بکنگ آفیس ویٹنگ ہال پلیٹ فارم اور مسافروں کے بیک چیک کیے گئے اس موقع پر ڈی سی پی نے کہا کہ یوم آزادی کے موقع پر کسی بھی ناکجگوار واقعی کو روکنے کے لیے پیجگی چیکنگ کی گئی موسیقی 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 کی سری سیلم آبی زخیر کا ایک شاندار منظر سوشل میڈیا پر ویرل ہو رہا ہے جب سیلاب کا پانی کم ہوا اور سری سیلم ڈائم کے تقریبا دروازے بند کر دئیے گئے اس کے بعد مخامی لوگ مچھلی پکڑنے چھوٹی کشتیوں کے ذریعے نکل آئے اس خوبصورت منظر کا ویڈیو سوشل میڈیا پر ویرل ہو رہا ہے تلنگانہ میں حالیہ بارش کا اثر سبزیوں کی کاشت پر پڑا ہے متحدہ زل عادل آباد جیسے علاقوں میں سبزیوں کی کاشت کو بارش کی وجہ سے شدید نقصان پہنچا کھیتوں میں پانی کی وجہ سے ناسریف کپاس اور سویا کی فصلیں بلکہ سبزیوں کی فصلیں بھی متاثر ہو گئی کیونکہ سبزیوں کی فصلوں میں کیڑے دیکھے گئے جس کی وجہ سے سبزیوں کی پیداوار مکمل طور پر رکھ گئی اور شہر حدرباد کے بازاروں میں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا کاشت کر دھان کے فصل کے لیے استعمال ہونے والی دھات اور عدویات کے قیمتیں زیادہ ہونے پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں دشٹیک ایڈوکیشنل آفیسر ڈی او سنگارڈی ونکٹ شورلو نے یہ کاربائی کی ذرائع کے مطابق اسکل میں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد چوبیس طلبہ بیمار ہو گئے تھے جن کو نارن کھیڑ کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا جب طلبہ کے والدین کو اس معاملے کا علم ہوا تو وہ اسپتال پہنچے انہوں نے الزام لگایا کہ دوپہر کے کھانے میں ابلہ ہوا چکن انڈا کھانے سے یہ طلبہ متاثر ہوئے ہیں حیدرباد نے پولیس نے چودہ کروڑ روپے کا ہائش کا تیل رکھنے والے دو افراد کو گرفتار کر لیا رچہ کنڈا پولیس نے ہائش تیل رکھنے والے دو افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے پاس سے تیرہ اشارہ پانچ کلو ہائش تیل ضبط کر لیا اسپیشل آپریشن ٹیم نے آندر پردیش کے رہنے والے دو افراد تیس سالہ کنڈا بابو اور بیس سالہ بالا کرشنا کو گرفتار کر لیا ان دونوں نے آندر پردیش کی ایک شخص سے ہائش تیل قریدا اور آرڈر رنگ روٹ امرپیٹ میں ایک شخص کو حوالے کرنے کے لیے یہاں پہنچے اس کے اطلاع پر ایس سوٹی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا کمیشنر پولیس رچہ کنڈا سیری ضبابو نے کہا کہ ہائش تیل کی تیاری کے لیے 35-40 کلو گانجے کا استعمال کیا جاتا ہے انہوں نے ضبط شدہ اس تیل کی قیمت 14 کروڑ روپے بتائی یہ دونوں سابق میں بھی اسی طرح کے سرگری میں ہمیں ملووظ بتائے گئے ہیں تی این جیو سنٹرل ایوینین کے صدر ایم جگدیشور کی سالگیرہ کے موقع پڑھتے لنگانا کلاس فور ایمپلائی سنٹرل ایسیشن کی جانب سے سنٹرل ایوینین کے صدر کی شالپوشی و گلپوشی کرتے ہوئے گلدستہ پیش کیا گیا اور انہیں سالگیرہ کی مبارک بات دی گئی اس موقع پڑھتے لنگانا کلاس فور ایمپلائی سنٹرل ایسیشن کے صدر گانشور اور ایزازی صدر خادر بن حسن کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے نیلور میں ایک طالب علم نے کالیج کی عمارت سے چھلانگ لگا کر خود خوشی کر لی نیلور کے نیرین میڈیکل کالیج میں بی ڈی ایس سیکنڈیر میں زیر تعلیم پردیب نامی لڑکے نے کالیج کی عمارت کے اوپر سے چھلانگ لگا کر خود خوشی کر لی خود خوشی کرنے سے پہلے پردیب نے اپنے بڑے بھائی کے نام پیغام لکھا کہ اسے راحول لامی ایم بی بی ایس کے طالب علم نے جنسی طور برحراسان کیا ہے موسیقی 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 یہ تھی آج کی دن بار کے ہماری خبریں مجھے اجازت دیجئے ہمارے ایزر چنل کو یوٹیوب پر سبسکرائب فیض اک پر لائک شیئر ضرور کریں اللہ حافظ موڈرن ٹرینز ریڈی میٹ میٹ میٹس ویر کلیکشن پیش کرتے ہیں آپ کے لئے عالی اقسام و میاری ملگوزات ہمارے یہاں فارمل پارٹی ویر جنز ٹی شٹ اور ڈرائک پینٹس کے ویسی ورائیٹیز دستیاب ہے اس کے علاوہ مردانہ گھڑیاں سن گلاسز اور میاری یوٹوں کا شاندار کلیکشن بھی آرڈرز پر ایمپونٹٹ اشیاں بھی حاصل کی جا سکتی ہے تو دیر کس بات کی آج ہی چلے آئیں ہمارا بتا ہے موڈرن ٹرینز بی بی کا چشمہ روز ٹکل کنٹا فلکنوما ہیدراباد مزید معلومات اور رافتے کے لئے پروپریٹر محمد ایمات احمد سے رافتہ کریں ڈبل لائن 59541435 بائی